بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائکلسوفٹ ایکسل میں ایکسل فور اکاؤنٹس کے حوالے سے یا چٹر اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لئے کون کون سے فارمولے جان لے نہ بہت ضروری ہے یہ سوچتے ہوئے آج کی یہ کلاس میں نے بنائی ہے تو اس میں سبھی فارمیٹ مین ہوں گے کلاس میں اور فارمیٹ کے ساتھ جو ان کے فارمولے ہیں تھوڑے ایڈوانس لیویل کے ساتھ اور ان کے فنکشن وہ سب آج کی اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے الگ الگ میں نے سارے ٹاپک رکھے میں اور فارمیٹ بنائے میں اس کے اندر تو ہر شیٹ کے اوپر الگ الگ فارمولے اپلائی کریں گے اور کس طرح سے ہم اکاؤنٹ ریکارٹس کو مینٹین کر سکتے ہیں ایکسل فور چارٹر اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے تو یہ ٹاپک ہے آج کا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک سیلز ریکارڈ ہے ہمارے پاس دو ہزار بیس سے دو ہزار بائس تک اب اس میں ہمیں پروڈکٹ دیمی ہیں کسٹمر ڈیٹ آئٹم کوسٹ نمبر آف آئٹم ٹوٹل کاسٹ میں ہم نے سیمپل اس کو ملٹیپلائے کیا ہوا ہے ملٹیپلائے آئٹم کوسٹ نمبر آف آئٹم انٹر کر کے میں نے ٹریک کیا ہوا ہے اور تقریباً تین سال کا یہ ریکارڈ ہے دو ہزار بیس سے دو ہزار بائس تک اب اس میں ہمیں چارج کرنا ہے اگر یہاں پر جو آرڈر ہوگا ہمارا آور فٹین ہنڈڈ ہوگا تو اس میں کوئی چارجز نہیں ہے اور اگر اس سے کم ہوگا ہے تو اس میں ٹو پرٹنٹ چارج کرنا ہے تو کوئی بھی ڈیٹا کے اندر اس طرح سب کو ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے یا پینلٹی لگانی ہے یا فائن چارج کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم کنڈیشن یہاں پر لگا سکتے ہیں ایکول ایف بریکٹ اوپن ٹوٹل کاؤسٹ گرائٹر ایکول فیفٹین ہنڈڈ کاما زیرو اور آرڈر میں اگر ایسا نہیں ہے تو ٹو پرسنٹ چارج کرنا ہے ہمیں تو اس کے لیے ہم اس ویلیو کا ملٹی پرائے کریں گے ٹو پرسنٹ ملٹی پرائے ٹو ڈیوائٹ ہنڈڈڈ تو یہاں کر دیں گے ہم ریکٹ کیلوز تو یہ تو سیمپل طریقہ میتھڈ جو ہے ایف کنڈیشن کا اس میں الگ الگ بھی سب میں بتاؤں گا آپ کو سنگل ایف اپلائی کیس طرح سے کیا جائے گا اور جس کو سیمپل کہہ سکتے ہیں اس کے بعد نیسٹیڈ ایف کیا ہوتا ہے اس کے بعد آئی ایف ایکس ایف اور مزید پھر اس کے بعد دوسرے فال مور میں ہم دیکھیں گے تو یہ کام کرنے کے بعد ادھر اس کی چارجز شپنگ چارجز کی ویلیو جو وہ آ جائے گی فرس سیل میں سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے ڈرائیگ موٹ کرسر سے اس کو سیل کے لاسٹ میں لیں گے کرسر اور ڈرائیگ موٹ کرسر سے اس کو کر دیں گے ٹریک اب جہاں ففٹین ہنڈرڈ اب آب ہوگی ویلیو وہاں پر برابر ہو جائے گی سیرو ٹوٹل میں آ جائیں گے ہم ایکول ٹوٹل کوسٹ اور مائنس کر دیں گے پلس کر دیں گے شپنگ تو یہاں پر جو ٹوٹل اماؤنٹ وہ آ جائے گا سیل پہ آ جائیں گے لاسٹ میں کلک اور ڈرائیگ تو یہ تو ہو گیا سیمپل ہم نے ایک طریقہ اس کا دیکھ لیا کس طرح سے ہم کریں گے یہ کام ڈبل کرک سے بھی ڈرائیگ کر سکتے ہیں اور کنٹرول ڈی بھی ڈرائیگ کے لیے ہم ہیوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو ٹوٹل ہے وہ پتہ چل جائے گا اس طرح سے اب بات کر لیتا ہے اب جسے یہاں پر ہمارے پاس تین سال کا یہ سیلز کا ریکارڈ ہے اس کے اندر سے میں چاہ رہا ہوں جو گریٹر تین تھاؤزن کی ویلیو ہے وہ پہلے ہمیں پتہ چل جائیں یعنی جو ہمارا سیلز ریکارڈ جائے جس ڈیٹ کا تین سال کے ڈیٹ اگر اندر اس میں جو تھاؤزن سے اوپر والی سیلز کے ریکارڈ ہیں پہلے تو وہ کاؤنٹ ہو جائیں یہاں پر پھر ان کا ٹوٹل کتنا ہے ہمارے پاس یہ پتہ چل جائے تو اس کے لیے ہم یہاں پر یوز کریں گے کاؤنٹ سم ایف سب سے پہلے کاؤنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہزار سے جو اوپر کی ویلیو ہیں وہ ٹوٹل کتنی ہیں ہمارے پاس جو سیلز ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر لگائیں گے ایکول کاؤنٹ ڈیف کاؤنٹ ڈیف بریکٹ اوپن اور یہاں پہ آل کاؤنٹ کاؤسٹ سیلیکٹ فارمولا بارے میں دیکھ لیں ایف کاؤنٹ سیون سے ڈیٹا سٹارٹ رو نمبر اور کاؤنٹ ایف نائن ہنڈ ہنڈ ففٹین سیل تک یعنی رو تک ہمارا ڈیٹا ہے تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کر کے رینج بتایا کاؤنٹ ڈیف میں اس کے بعد کاؤنٹ 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 جو ویلیو آپ کو چیک کرنی ہے کاؤنٹ کرانی ہے وہ ویلیو انٹر کریں گے پھر انوایٹ کاؤنٹ کر دیں گے کلوس انٹر یہاں دیکھیں ٹوٹل ہمارے پاس 5 96 آرڈر ہیں جو 1000 سے اب سیلز کے لیے گئے ہیں ہمارے اب اس کے بعد سم اف سے ہمیں اس کو ٹوٹل ان سب سیلز کا ٹوٹل ہمیں پتا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم لگائیں گے سم اف یہاں پر پوچھ رہا ہے رینج ٹوٹل کاؤسٹ آل سلیکٹ وہی سیل ایڈریس آگیا ایف سیون سے ایف نائن فیفٹین تک کاؤ انوایٹ کاؤ گیر تر دن 1000 کی جتنی ویلیو یعنی ہمیں سب پلس کرنی ہے پھر انوایٹ کاؤ اور ریکٹ کر دیں گے کلوس انٹر کر دیکھ یہ تو ہوگی ہمارا ایک کام اب اس میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی سیلز کون سی رہی ہماری ایوریج سیلز کیا رہی ان تین سالوں میں مینیمم سیل کیا رہی یا پھر ان کا ٹوٹل تو اس کے لیے ہم یہاں پر اس طرح سے میکس لگا سکتے ایک میکس آل کاؤسٹ کولم بریکٹ کیلوس تو سب سے جو ہائیس سیلز ہوگی وہ پتا چل جائے اسی طرح مینیمم سیم جیسے مینیمم میکس کیا اسی طرح مینیمم آل کولم بریکٹ کیلوس سب سے کم سیلز جو رہی وہ ہماری اس طرح سے پتا چل جائی اس طرح ٹوٹل کاؤنڈ دیکھ نا ہے مجھے تو یہاں پر ہم لگائیں گے کاؤنڈ اور اس کے لیے ہم دیکھ لیں گے کاؤنڈ آل کولم انٹر تو ٹوٹل نائن زیرو نائن ڈیٹا ہے یہ ہمارا راو کے اندر اس کے بعد ایوریج ایوریج کیا رہی سیلز آل ایکوال ایوریج بریکٹ اوپن آل کولم سیلیکٹ بریکٹ کلوز تو جو سیلز ریکارڈ آرہا اس میں جو ویلیو انٹر ویو میں اس حصہ س ہی ایوریج ویلیو بتا دے گا ایوریج فارمولا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی دیٹا کے اندر سے ایوریج نکالنے کے لئے یعنی مثال کے دور پہ ہمارے پاس ریزرل رائے ماشیٹ وغیرہ کے اندر بھی ہم ایوریج شیک کرتے ہیں کہ ایوریج آئیے نمبر جو انہوں نے لیا اس حساب سے ایک میٹ نمبر کی جو ویلیو پتا چل جاتی ہے ہمیں تو اور سم یعنی ٹوٹل سیلز کیا رہی ہے تو ہم نے وہ سم اف سے کیلکولیٹ کری تھی ویلیو جو ہزار سے زیادہ ہے وہ ٹوٹل اس نے ہمیں بتائی ہے اب ہزار سے کم اور ہزار سے زیادہ سب ہی کا ٹوٹل کیا ہے تو اس کے لیے ہم سم فارمول اپلائی کرتے ہیں بیسکس جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر ٹوٹل کاسٹ کولم آل سیلیکٹ انٹر تو یہ ہماری جو ہے وہ ٹوٹل سیل رہی ہے ایوریج کاؤن میکس مینیمم کاؤن ڈیف سم ایف یہ ہم نے اس شیٹ کے اندر دیکھ لی یہ فارمولے اور یہ وہ ٹاپ فارمولے تھے جو میکروسوپ ایکسل میں بہت جیز یوسفل فارمولے وہ میں نے اس کے اندر ابھی بتائیں آپ کو نیکس ٹاپک میں چلیں گے یہ تو ہوگئی ایک ہماری سیلز وغیرہ کے حوالے سے کیلکولیشن اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے ہمیں یہ ریپورٹ وغیرہ تیار کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتے کون کون سے فارمول کو اپلائی کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ایک کنڈیشن میں چلتے ہم سیمپل ایف اب یہاں پر ہمارے پر دیپارٹمن ڈیٹ یئر سیلری ریٹنگ بونس تو یہاں پر ایئر ہمیں چاہیے سیلیک ڈیٹ کومہ کرن ڈیٹ سسٹم کے لیے کلکولیٹ کے لیے لگاتے بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز انوارٹڈ کومہ کومہ انوارٹڈ کومہ میں ایئر کے لیے ہم کر دیں گے اس ہائی ڈیٹ سے آج تک کرن ڈیٹ اس میں کتنے ایئر ہو گئے یہ ہمیں بتائے گا اس کے بعد سیل پہ آجائیں گے سیل کے لاسٹ میں آجائیں گے سب کے ایئر آجائیں گے دوسری اس میں ریٹنگ اس طرح سے پوائنٹ زیاد ہیں جو ریٹنگ جا رہی ہے پوائنٹ دی ہیں پوائنٹ کے حساب سے بونس کیلکولیٹ کرنا ہے جس کی ریٹنگ 5 ہوگی تو ان کو 5000 دیے جائیں گے اور جن کی ریٹنگ 4 ہوگی ان کو 3000 دیے جائیں گے تو اس کے لیے ہم فارمولا اس طرح لگا سکتے ہیں یا مثال کے دور پہ سب سے پہلے تو ہم ایک کنڈیشن یہاں پر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم سیمپل ہی لگا دیتے ہیں کہ یہ برابر ہے 5 سوری 5 کاما تو یہاں پر ان کو ملیں گے 500 ادھر میں کر دیں گے 0 انٹر سیل پہ آ جائیں گے سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے اور ڈریک تو جہاں 5 ہوگی ویلیو وہاں پر 500 ہوں گے نہیں تو وہاں پر پھر 0 آ جائیں گے اب یہ تو یہاں تھی ایک ویلیو ایک کولم سے جس کو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ریٹنگ برابر ہے 5 تو 500 ہوں گے نہیں تو 0 تو یہ سمپل اف لگا لیا لیکن اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں دو کولم سے کنڈیشن اپلائی کرنی ہے یعنی جو year ہمارا greater than 10 ہوں گے greater than یا equal 10 اور job ریٹنگ ان کی ہوگی 5 تب ان کو دیے جائیں گے یہ 500 اگر year ان کے پورے نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر 5 15 یا 10 برابر year نہیں ہے جو ہم کنڈیشن یا نہیں بنا رہے تو اس حساب سے ان کو بھی 0 کر دیں گے یعنی year 10 ہونے چاہیے مثال کے طور پہ 10 سال ہونے چاہیے اور جو ریٹنگ 5 ہونے چاہیے تب پھر ان کو 500 ملیں گے نہیں تو 0 تو اس کے لئے پھر ہم کیا کنڈیشن کریں گے اس کو دو لوجیکل فارمولے اپلائی کریں گے اس کے لئے equal if bracket open اور end bracket open ہم نے کہا یہ year greater equal ہونا چاہیے 10 کاما اچھا جب ہم end کنڈیشن لگا رہے تو دو کنڈیشن ہم اپلائی کر رہے اس میں لوجیکل ون بتا دی ہم لوجیکل ٹو کے پھر پھر ویلیو فالس پہ زیرو پھر بریکٹ کر دیں گے کلوس انٹر اب دیکھیں یہاں پر year تو زیادہ ہے لیکن job ریٹنگ ان کی 5 نہیں ہے تو یہاں 0 سیل پہ آیا جاتے ہیں لازٹ میں ڈریک کر کے دیکھ لیتا ہیں بلکل صحیح اب دیکھیں 10 ایک اور greater کہا تو ایک سیمپل اف اور اف کے ساتھ اگر اور یا انڈ کنڈیشن جو ہوتی انڈ کا میں بتا دیا آپ کو اور اس کے بعد نیسٹڈ اف کنڈیشن کی حوالے سے کام کرتے ہیں نیکسٹ اگزیمپل پہ چلتے نیسٹڈ اف میں کیا ہوگا یعنی ایک ہی کولوم میں ہمیں الگ الگ کنڈیشن دینی ہے یعنی فائف والوں کو 500 فور والوں کو 300 300 تو اس کے لئے پھر ہم نیسٹڈ اف کا یوز کرتے ایک اس سیل کو ہم نے کہا اگر یہ برابر ہے فائف کام تو پھر دوسری کنڈیشن جو دوسری کنڈیشن ہوگی وہ پہلی کی فالس کنڈیشن میں چلے گی جب ہم نیو انٹف لگا دیں گے تو وہ لوجیکل ٹیکس ہو جاتا ہے اور پھر ویلیو آجاتی ہے تو جوب ریٹنگ ہم نے کہا اگر یہ برابر ہے فور کام تو ان کو دیا جائیں گے 300 دی جائیں 300 اب یہ 400 اور 300 کیوں کر فالس میں اگن اگن جائے گا وہی جوب ریڈنگ جتنی کنڈیشن آپ کو بنانی اس طرح آپ کنٹینیو کر سکتے 300 والوں کو 200 اور اس کے علاوہ ویلیو ایف فالس میں کوئی میسیج پرینٹ کر آنے تو ٹیکس آپ انوارٹیٹ کام میں لکھتے یہاں آپ کر دیں گے نو بونس پھر انوارٹیٹ کام آنے بریکٹ کلوس اینٹر جتنی ہی کنڈیشن اتنے بریکٹ کلوس ہوں گے اگر آپ نے کم بریکٹ کلوس کی ہوں گے تو یہ آپ سے پوچھتا ہے نو بونس کیونکہ اینا ٹھری اینا فور اینا فائف اینا تین کنڈیشن ہم نے دی تین کے علاوہ ہم نے نو بونس میں رال دیا ڈریک کر لیتے ہیں یہاں پر اب دیکھیں فور فائف تری میں جو امون ہم نے بتا ہے وہ لکھا آگیا اور اس کے بعد جن کی ریٹنگ کم آ رہی ہے ان کا کوئی امون نہیں ہے نو بونس کے ساتھ لکھا ہوا پرینٹ ہو رہا ہے اب نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں اب یہاں دی ہم ہے یعنی ورک دی ہوتا ہے سٹارٹ وہ منڈے سے اب یہاں میں ون انٹر کروں تو یہاں پر یہ آج منڈے اس کے لیے ہم آئی ایف ایس اس فنکشن کو یوز کر سکتے ایکوال ایف ریکٹ اوپن فرسٹ سیل ہم یہ ای الیون سیلیک کریں اور برابر ہم کہیں گے ون کومہ تو ویلیو ایف ٹرو یہ ون جو آرہا ہے ای ٹو سیل یعنی ون پہ ہمیں یہ ٹیکس پرنٹ کرانا ہے سیم اسی طرح کومہ لگے گا اس میں نیکسٹ ہمیں نیسٹڈ لکانے کی ضرورت نہیں ہم کنڈیشن اپلائی کریں گے یہی ای 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 اگر یہ برابر ہے ٹو ٹو کے بعد کومہ آئے گا اور سیکنڈ اسی طرح یہ ریپیٹ ہوتی رہے گی کنڈیشن برابر ہے تھری اس کے بعد آجائے گا تھرٹ پھر کومہ برابر ہے فور اس کے بعد آجائے پھر برابر ہے سیکس کومہ اس کی جگہ آجائے گا سٹڈی پھر سنڈی برابر ہے سیون کومہ آجائے سوری یہاں پر ای الیون سیلیک کرنا ہے اور لاسٹ میں جو گا کومہ کے بعد سنڈی ریکٹ کلوس انٹر اب یہاں پہ چینج کرتے ہیں تو چری فور تو یہاں اس طرح سے ہم اس کنڈیشن جیسے نیسٹ ایف میں ہر دفعہ الگ ایف اپلائی کرتے ہیں اس طرح نیسٹ ایف کے آلٹرنیٹ میں یہ آئی ایف ایکس ایف دیا آئی اس تارہ سے اب اس کو calculate کر سکتے ہیں نیسٹ آجاتا ہے کاؤنٹ ایف فنکشن میں اب میں یہ دیکھنا چاہer ہوں پہلے تو یہاں پر جو ایسٹ ویسٹ نور سوٹ کے اندر فیفٹی گریٹر دین وہ کتنی دفعہ ہے تو یہ ہمیں کاؤنٹ ایف سے پتا چلے گا اور اس میں دو کنڈیشن ہیں یعنی ایسٹ ریجن جو ہوگا اور دوسرا آرڈر اور آرڈر کون سا ہمیں چیک کرنا ہے جو گریٹر تین فیفٹی ہے تو وہ کاؤنٹ کریں اس لسٹ کے اندر تو اس کے لیے ہم لگائیں گے ایکوال کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف میں نے کریں گے یہاں پر ریجن 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 ون اس کے بعد ریجن ریجن ون کیا یہاں پر ایسٹ یعنی فس سیل جو آرہا پھر کاؤنٹ ریجن ریجن ٹو اب یہاں پر جو آرڈر ہے اس کو سلاک کریں گے کاؤ اور یہاں پر ہم انبارٹ کاؤ کر کے انٹر کر کے فیلحال پہلے چیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں اور کچھ چنجز کرنی ہو میں بتاتا ہوں تو یہاں پر جو ایسٹ کی سیل ایک 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 ریٹر دن فیفٹی تو یہاں پر ہمیں بتا رہے دیکھیں دوسرا فیفٹی کام ہے تو یہاں ریٹر کرنے سے پہلے ایپسولیوٹ ریفرینس ہوگا یہاں پر جو بی ٹو بی سیون تک کی رینج اس کو سلاک کریں گے ایف فور ڈالر سائن اور اس کو بھی سیل کو سلاک کریں گے جو ہم نے آرڈر رینج سلاک کری اس کو بھی ایف ڈالر سائن ایف فکس ڈریک کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں نورت کی دو ففٹی گریٹر ہے سکسٹی سٹی 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 نیت نیت ہے اس میں بتا دیا 2 اب انہی کو ہمیں ٹوٹل کرنا ہے یہاں پر جو ہم نے کاؤنٹ کی ہے تو جو گریٹر دن ففٹی ہیں ان سب سم جو یہاں پھر ہمیں چاہیے تو اس کے لئے میں نے بتا سم اف فنکشن جو ہم لگاتے جیسے سم اف اسی طرح ہوتا ہے سم اف ایس کا اضافہ کر دیتے ہم تو یہاں پر ہم لگائیں گے ایک وال سم اف سب سے پہلے آل سیلز سلیک کریں گے ایف فور کر دیں گے کاما اس کے بعد کریٹیریہ رینج ون آل ریجن اس کو بھی ہم کر لیں گے ایف فور کاما دیو کیا کریٹیریہ ون کیا ہے تو یہاں پر ریجن ہے یہ کریٹیریہ ون ہے اس کے بعد کاما کریٹیریہ رینج ٹو میں ہم جو آرڈر کا آل کالام آ رہا ہے اسoh سلیک کریں گے پر ہمارا یہ سیل گریٹر ایکول ففٹی ہم نے لکھا ہے اس کو پلاس کرنا ہے اس کو سلاک کریں گے بریکٹ کیلوز انٹر تو ان کا ٹوٹل سم جو ہوگا وہ آجائے گا ڈریک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم جو گریٹر دن ففٹی ہوگا جن ریجنس کے اندر سیلز کا ریکارڈ ان کا ٹوٹل یہاں آپ کے پاس آ جائے گا اب ساؤت میں کوئی گریٹر دن ففٹی نہیں ہے تو ان کی کوئی ٹوٹل ویلیو یہاں پر شو نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہو گیا اس میں سام ایس اور کانٹ اس دونوں جو ایڈوانس ایکسل میں ہی ہوتا ہے یہ فارمولے اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا اور اب نیکسٹ فارمولے کی طرف چلتا ہے یہ بھی بہت زیادہ پاورفل فارمولا ایکسل کا جو ایڈوانس کمانڈز ہوتی ہیں اس میں اس فارمولے کا ہی ہوتا ہے اور اس میں اپروکسیمیٹ ہوتا ہے یا ایکسٹ میچ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس میں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس پروڈیکٹ ہیں اور پروڈیکٹ کے حساب سے جو ان کا ڈپارٹمنٹ اور کٹیگری کا ریکارڈ ہے وہ ہمیں یہاں پر شو کرنا ہے یعنی اس ٹیبل سے تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پر دونوں میں سیمی ایک طرح سے فارمولے لگے گا صرف کولم انڈیکس میں چینج کرتے ہیں وی لک اف اس سیل کو ہم نے کہا دیکھنا ہے کاما کہاں دیکھنا ہے ہم نے کہا اس ٹیبل رینج میں دیکھنا ہے آل سیلیکٹ کے ون سے ایم ایٹی سیون تک یہ ٹیبل رینج ہے ٹیبل لے رہے جو ہم نے بتایا ہے ایپ فور فکس کر دیں گے اس کو کاما اب ڈپارٹمنٹ ہمیں یہاں پرینٹ کرنا ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ون پرڈیکٹ اور ڈپارٹمنٹ ٹو تو یہاں پر کولم ٹو اور فالس فالس مطلب ایکسٹ میچ یہ جو ایکسٹ میچ کیے انٹر کریں گے تو یہاں پر یہ ریکارڈ آجائے گا فکس کر دی ہے ٹیبل رینج ہم نے ڈریک کر لیں گے ایزی تو یہاں جو یہ نام ہوں گے ان ناموں کے حساب سے جو ڈپارٹمنٹ وہ پتہ چل جائیں گے ہمیں اب اب اس کے بعد کٹیگری کے لیے بھی یہ چیز چاہیے تو کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے فارمولا بار میں فرس سائل میں جا کے کلک کریں پر فارمولا بار میں کلک کنٹرول سی ٹیپ نیکس کولم میں آجیں گے کنٹرول بھی یہاں پر ہم کولم کر دیں گے تھری انٹر ڈریک تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ایک کولم میں ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور اس کی ڈیٹیل کسی دوسری لوکیشن پر ہے یا دوسری شیٹ پر ہے تو اس نام کو تارگیٹ کرتے ہوئے اس کا اریجنل جہاں ڈیٹا ہے وہاں سے کس طرح سے ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں ہم وی لک اپ فارمولے سے یہ کام کیا ہم نے وی لک اپ ہوتا ہے سرچ کے لیے ایکسل میں اور پھر ایف سلوٹ کر کے اس کو ڈریک کر لیا اس لیے ہم نے تو جو اس کی ڈیٹیل تھی جو ہم دوسری لوکیشن پر رکھی ہوئی تھی ڈیٹا بنا کے اپنے ڈیٹا بیس ادھر سے ہم نے اس کو کال کر لیا ڈپارٹمنٹ کولم کو اور کیٹیگری کولم کیٹیگری کولم کو تو یہ ایکزیمپل وی لک اپ ایکسلٹ میچ تھی ہم نیکسٹ ایکزیمپل پہ چلتے ہیں یہاں پر ہم یہاں ہمیں دیا ہے آرڈر آٹیم کو نمبر آئٹم سب ٹوٹل اس میں ڈیٹیکشن دی ہوئی ہے ہمیں یعنی جو 500 تک کی ویلیو ہے ان کو 2% مائنس کرنے اس کے بعد 1000 سے 1500 تک کی ویلیو سے زیادہ جو ہمیں وہ ایک پرسنٹ ڈیٹیکشن ہوگی تو اس کو ہمیں ان ویلیو کے حساب سے جو یہاں اس کولم میں ادھر ہمیں پرسنٹ ویلیو پرنٹ کرانی ہے تو یہ کام بھی ہم بھی لک اپ سے کریں گے اس ویلیو کو ہم نے کہا دیکھنا ہے لک اپ پہلیو میں ٹیبل لے رہے کن ٹیبل سے میچ کرنا ہم نے کہا یہ ٹیبل میچ کرنا ہے آل ٹیبل سیلیکٹ اب یہ رینج فکس کریں گے اس کے لیے ہم اپ فور کریں گے بان ٹائم اس کے بعد کاما کولم انڈیکس کیونکہ ہم یہاں ریڈیکشن میں ٹیکس ویلیو پرنٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم کریں گے کولم ٹو کیونکہ ریڈیکشن ویلیو ون اور ٹیکس پرسنٹ ویلیو ٹو میں تو کولم نمبر آ جا گا اس ٹیبل پھل میں نے بتائی تھی اس میں ہم نے یوز کیا تھا ایکسٹ میچ اب یہ کام ہو گیا ہمارا اس کے بعد ریکٹ کر دیں گے کلوس اب جو بھی ویلیو آ رہی ہے ہمیں یہاں ٹوٹل میں مائنس کرنی ہے تو ہم ریکٹ کلوس کے بعد کہہ رہے ہیں پرسنٹ ویلیو پرنٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر اس کو ملٹی پلائے کر دیں اس ویلیو سے یعنی جو بھی پرسنٹ ویلیو آپ اس ٹیبل سے پرنٹ کر رہے ہیں اس کا ملٹی پلائے اتنے پرسنٹ جو ویلیو ہے وہ بتائیں یعنی اماؤنڈ بتائیں انٹر تو فورٹی روپیس ہو گئے سہیے بلکہ ملٹی پلائے کے بعد ہم نے دوبارہ اس سیل کو سلیک کر رہا انٹر اور ڈریک ایڈجیس کے اندر ہم آ جائیں گے ریڈیکشن سب ٹوٹل مائنس کر دیں گے ریڈیکشن انٹر تو جو ایڈجیس میں ہوگا ٹوٹل ہو جائے گا انٹر کے بعد اس کو بھی ہم کر دیں گے ڈریک اب اس سے بھی اگر اوپر فارمولی کی بات کریں تو اور بڑے زبردست فارمولی ہیں دو اینڈیکس اینڈ میچ ایڈوانس ایکسل میں بہت زیادہ بہت کنڈیشن سے ہم ان کو اپلائی کر سکتے ہیں بھی لک اپ کالٹرنیٹ بھی کہا جاتا ہے ان فارمولی کو لیکن اس کو طریقہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اپلائی کیس طرح سے کی جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ بہت پریٹیکل لیٹے ہی جو ہوتا ہیں اس کے اندر سے ریپورٹ تیار کرنا الگ الگ کریٹیریا کے ساتھ اینڈیکس میچ فارمولی بہت پاورفل فارمولی سمجھے جاتے ہیں اس طرح کی کلکولیشن میں تو اس کی ایکزیمپل اب میں دینے جا رہا ہوں آپ کو تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ایکزیمپل کو انڈیکس میچ میں ہمارے پر ڈیویجن ہے ایپ سے ریوینی ہوئے اور پروفٹ ہے اب یہاں پر مجھے ڈیویجن دیا ہوئے ڈیویجن کے بعد اب میں اس کے اندر سے یہ جو ہمارے اپس ایپس دیوی ہیں اس کے ایک ڈرپ ڈاؤن بنا لیتے ہیں یہاں سے میں جو ایپس سلاک کروں گا اس کا مجھے یہاں پر ڈیویجن نام چاہیے اور اس کے بعد ریوینی اور پروفٹ کے لیے ایک ڈرپ ڈاؤن بنا لیں گے یہاں پر اس کے لیے اگر میں ریوینی سلاک کروں تو یہاں ریوینی شو اور پروفٹ سلاک کروں تو یہاں پر پروفٹ شو تو یہ کس طرح سے ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے ہم میں ایک ڈراؤپ ڈاؤن بنائیں گے اس سیل میں یہاں پہ کرسر میں نے کلک کیا ڈیٹا یہاں دیا میں ڈیٹا ویلیڈیشن اور یہاں سے آ جائیں گے ہم آلاو میں لسٹ اور یہاں سے جائے کے کلک سورس میں آل کولم سیلیکٹ اوکے اب یہاں سے جو بھی سیلیکٹ کریں گے ہم ڈراؤپ ڈراؤن سے وہ سارے اس میں آ جائیں گے اب جو سیلیکٹ کرنا اس کا ڈیویجن نام ہمیں یہاں ڈسپلی کرنا اور ایک ریونیو پروفیٹ دیکھنا ہے تو یہاں سے ریونیو سیلیکٹ کریں تو ریونیو ویلیو آجائے پروفیٹ سیلیکٹ کریں تو پروفیٹ ویلیو آجائے اس کے لیے بھی ڈراؤپ ڈاؤن بنا لیتے ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن آلاو میں لسٹ لسٹ کلک سورس سورس میں یہاں سے ہم ریونیو اور پروفیٹ دونوں کو سیلیکٹ کر لیں گے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اس لسٹ میں ایڈ ہوگا ریونیو پروفیٹ تو یہ دو ڈیٹا ویلیڈیشن لسٹ بنا لیے اب دو فورمولی ہاں لگیں گے ڈیویڈیشن کے لیے اور ایک پروفیٹ یا ریونیو دیکھنے کے لیے تو دونوں الگ لگ طریقے سے لگیں گے لیکن لگیں گے انڈیکس اور میچ فورمولی تو سب سے پہلے جو انڈیکس اور میچ لگے گا ڈیویڈیشن کے لیے لگاتے ہیں ہم یہاں سے کوئی ایک نام سلاک کر لیتا ہے ایکول انڈیکس بریکٹ اوپن سب سے پہلے کیا رہا ہے ایرے آل کولم ڈیویڈیشن اے سکس سے اے ففٹین کی سیل ایڈریس رنج ہے کاما یہاں پر پھر ہم لگائیں گے میچ لک اپ ویلیو ہم نے کہا اس نام کو دیکھیں لک اپ ویلیو میں کاما کہاں سے دیکھنا ہے ہم نے کہا لک اپ ایرے اس کولم میں ایپس کے کولم کے اندر سے اب یہ ہم جو میچ لگا رہے ہیں کس میں لگا رہے ہیں را نمبر میں انڈیکس فورمولی کے ساتھ اب یہاں پر میچ پہ کام ہو رہا ہے تو لک اپ ایرے بتا دیئے کاما یہاں پر کیا میچ کرنا ہے ہم نے کہا ایک میچ کریں میچ بریکٹ بند کر دیا را نمبر انڈیکس کا ساتھ اپلائی گیا انہیں اور انڈیکس بریکٹ کلوس انٹر دیکھیں جو ایپس تھی اسے سب سے ڈیویجن اس نے بتا دیا کہ اب یہاں سے اگر ہم اس کو سلاک کر لیتے ہیں وین کال تو پروڈکٹیویٹی کے اندر چلا گیا ہے اب اسی طرح جو ریونیو ہے پروفیٹ سیلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا یہاں پر ہمیں ریکارڈ چاہیے ریونیو کا یا پروفیٹ کا اس کے لیے ہم لگائیں گے انڈیکس بریکٹ اوپن اس دفعہ ہم سلاک کر لیں گے آل دیٹا پہلے ہم نے ڈیویجن کے لیے فرس ایک کولم سلاک کر رہے ہیں آل ڈیٹا کاما میچ بریکٹ اوپن لک اپ پہلی ہم نے کہا اس کو چیک کرنا ہے کاما کہاں چیک کرنا ہے لک اپ پہلے ہم نے کہا اس کولم کے اندر سے چیک کرنا ہے ایپس کا آل کولم پھر کاما زیرو ایکزٹ میچ بریکٹ کیلوز کاما اس دفعہ ہم رو نمبر انڈیکس کے ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کولم انڈیکس بھی دیں گے تو یہاں پر ہم نے ڈیویجن میں شریف رو نمبر دیا تھا ادھر ہم کولم نمبر بھی لگائیں گے تو یہاں پر ہم دے دیں گے میچ لک اپ ویلیو ہم نے کہا یہ ریونیو کا سیل جہاں ہم نے ڈراب ڈاؤن منائی تھی ایچ سیون اس کی سیل ایڈریس رنج لک اپ ایرے اب ہیڈنگ میچ کرنا ہے تو یہاں سے ہم سیلیک کریں گے آل ہیڈنگ پھر کاما زیرو ایکزٹ میچ یہاں میچ بریکٹ کیلوز یہاں سنگل میچ انڈیکس بریکٹ اب انٹر کر کے ہم چیک کرتے ہیں ریونیو وین کال اور ڈیویجن پروڈکٹیویٹی ہے تو فورٹین تھاؤن فور ٹھٹیٹو اماؤنٹ آنا چاہیے بلکل صحیح اور یہاں سے ہم ہم ڈراب ڈاؤن سیلیک کریں گے جو چیک کرنی ہے ویلیو ہمیں وہ سیلیک کریں گے اب دیکھیں ہمیں فرسٹ ہم نے سیلیک کر رہا گیم ڈیویجن آگیا اس کا اس کے بعد ریونیو بتا رہا ہے اور اس کے بعد پروفٹ دیکھنا ہے تو یہاں اس ڈراب ڈاؤن سے جائے گے ہم نے پروفٹ سیلیک کر رہا تو اس کا پروفٹ بتا دیا یعنی جو بھی ہم یہاں کیٹیگری دیکھ رہے ہیں اور اس کا ریونیو دیکھ رہے ہیں پروفٹ دیکھ رہے ہیں تو انڈیکس میچ نے یہ کام ہمیں کر دیا ایزیلی تو یہ تھے وہ سبھی فارمولے ایکسل شیٹ کے ساتھ جو میں نے سمجھایا آپ کو اس کے اندر سب ایکسیمپل جو میں نے ساری دی ہیں پریکٹیکلی ہر ایک الگ الگ فارمیٹ بنایا اس پر یہ سارے فارمولے میں نے اپلائی کر کے بتائیں آپ کو اب ٹیٹا جو بھی آپ کے پاس آئے گا اس میں اس طرح سے یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھائے فارمولے اور فنکشنز کو اکاؤنٹ کے حوالے سے جو مینٹین کرنے میں یوز ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کچھ آپشنز کی کہ آپشن کون کون سے ضروری ہوتے ہیں میکروسوفٹ ایکسل میں تو یہ تو فارمولوں کی جو کلاس ٹاپک تھے وہ میں نے سب کور کر لی ہیں اب چلتے ہیں ہم فنکشنز کی طرف کچھ فنکشن بھی بہت ضروری ہوتے ہیں جو کام ہم فارمولوں سے نہیں کر پاتے ہیں ایزیلی وہ آپشن سے اور فنکشن سے کر لیتے ہیں آرام سے تو اس پر سب سے زیادہ جو پاپولر مائیکروسوفٹ ایکسل میں ہیں اس کا پیوٹ ٹیبل ہے پیوٹ ٹیبل میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دوں گا وہ بھی لازمی دیکھیں بہت ضروری آپشن ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بڑے بڑے فرمز جو ہوتے ہیں کمپنی وغیرہ ان کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں پیوٹ ریپورٹس وغیرہ کے لیے بینک وغیرہ کے اندر یوز ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ بہت بڑا ٹوپی ہو جائے گا تو اس لیے میں اس میں وہ کور نہیں کر رہا ہوں اس کا میں لنک دوں گا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے وہ بھی آپ کو لازمی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیتا ہوں آپشن کی تو کچھ فلیش فل وغیرہ کے آپشن ہیں جو جلدی جلدی کور ہو سکتے ہیں وہ میں آپشن اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ کچھ سورٹنگ کے حوالے سے چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم تو اس کے لیے تو اس کے لیے ایک ڈیٹا میں نے بنائے ہوئے اس کے اوپر چیک کر لیتے ہیں اب یہاں ہمارے پاس فرس لاسٹ ٹائٹل فرسٹ اور سیکنڈ نیم ہے تو اس کو ہمیں سیلز میں لے کر آنا ہے سنگل اب فارمولی سے اگر ہم کرتے ہیں کونکیٹ اینیٹ ہوتے ہیں اور کونکیٹ فارمولی ایڈوانس 2016 2019 میں میں یہ فارمولی ہے لیکن اگر آپشن سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کو ہم فرسٹ والا جو نام آ رہا ہے ٹائٹل وہ لکھ لیا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو نیم ہے وہ لکھیں گے پھر اس کے بعد تھرڈ اور یہاں ہم کر دیں گے انٹر اور کنٹرول ای سیمپل دیکھیں کتنی جلدی سے یہ کام ہو گیا جہاں تک آپ کیا یہ ڈیٹا ریکارڈ ہوگا تھاؤزن تک اگر لسٹ ہے تو اس طرح چند سیکنڈ ٹو میں یہ کام آپ کا ہو جائے گا سیمپل سے فرسٹ سینل میں آپ لکھیں گے انٹر کر کے کنٹرول ای ہوم میں ہمیں یہ دیا ہوتا ہے یہاں پر فل فل میں ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہی ہے فلیش فل اب اس کے بعد دوسرا ایک آپشن اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر نمبر ویلیو دیئی ہے اب مجھے اس کا جو سٹارٹ کوڈ اس کے علاوہ یہاں ایمپلائی نمبر چاہیئے اس ٹریک کرنے ہمیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 2 3 4 5 6 7 لکھ لیا انٹر اس کے بعد سیکنڈ سیل میں آگا سیون فور سے سٹارٹ کریں گے جیسی سیون فور لکھیں گے تو یہ خود ہی آپشن شو کرے گا یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سیون فور لکھا پوری لیسٹ سٹریک کر کے دے رہا ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا سیمپل کی بورڈ سے آپ کو اینڈ پریس کرنا ہے اینڈ بٹن جو ہوتا ہے جہاں آپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ ایروز دیئے میں اس کے اوپر یہ اینڈ بٹن ہے جیسی اینڈ بٹن پریس کریں گے آٹومیٹک سا آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس فلیش فل اپشن کی مدد سے خود سے ہی سٹریک ہوگا رہا جائیں گے الگ کولم میں تو یہ اپشن کیسا لگا فلیش فل کا آپ کا بہت زیادہ اچھا اور ہیلپ فل اپشن ہے جو کام ہم فارمولوں سے کرتے ہیں اور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم ہمارا لگتا اس کو ہم نے اس آپشن کی مدد سے کر کے دیکھ لیا تو یہ بھی انہوں نے بہت اچھا آپشن دیا ہے فلیش فل کا اس کے بعد ایک اور سارٹنگ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں سارٹنگ یہ ہے کہ ارینج کرنا ڈیٹا کو اے بی سی ڈی اس کو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح اب اگر ہم بات کریں شیٹ ٹو پہ آ جاتے ہیں یہاں پر مجھے ہوریزنٹل کے اندر سارٹنگ کرنی ہے کولم میں تو اس لیے ہو جاتا ہے جو مائکرسور ایکسل میں ہم کام کرتے ہیں سارا ڈیٹا ہمارا کولم کے اندر یہ لیکن اگر ہمیں ہوریزنٹل اسینڈنگ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پر جائیں گے اور سارٹ اینڈ فلٹر اپشن میں یہاں دیا ہوا ہے کسٹم سارٹ کسٹم سارٹ میں جب ہم جائیں گے تو یہاں پر یہ اپشن آیا گا اس میں پوچھے گا لیفٹ ٹو رائٹ بلکل ٹھیک ہے لیفٹ ٹو رائٹ کرنا ہے اوکے کر دیں گے اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں اے ٹو زیٹ اے ٹو زیٹ جو بڑے سے چھوٹی ویلی ہے وہ لیکن ہم یہاں پر کر دیں گے زیٹ ٹو اے اوکے کر دیں گے اچھا یہاں پر یہ میسیج کیوں آ رہا ہے اس کو ہم اے ٹو زیٹ ہی رکھیں گے یہاں سے ہم کر دیں گے رو ون یہاں جو سارٹ اپشن دیا ہوا ہے سارڈ وائے میں اس کو سلیک کر کے اے ٹو زیٹ چھوٹی سے بڑی ویلی ہو جانی چاہیے اگر بڑی سے چھوٹی ویلی ہوگی تو پھر زیٹ ٹو اے کریں گے اوکے اب دیکھیں یہاں پر سٹارٹ ترتیب سے آگئی ایلفہ بیٹیکل وائز کی ہے ہم نے اگر آپ روڈ ٹو کریں گے تو وہ پھر ہمارے پاس ویلیو کی ترتیب سے آئے گا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کنٹرول زیٹ کر لیا میں نے انٹر کسٹم سارٹ اور یہاں پر اے ٹو زیٹ کیا اور اس دفعہ روڈ ٹو سے کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے روڈ ٹو سلیک کرا اوکے اب دیکھیں یہاں پر ٹین ٹو ٹھٹین ٹھارٹین ٹھٹین اس طرح سے یعنی آلفہ بیٹیکل آرڈر وائز کرنا ہے یہ پھر ویلیو سے کرنا ہے وہ دونوں کام کر سکتے ہیں اس طرح نیکسٹ اگزیمپل جو ہے وہ ڈیٹیکشن کے حوالے سے سیلری کے اندر سے گروس پہ جو ہو رہی ہے اس کے اندر 2.1% detection ہے اب اس میں absolute function سمجھانے ہیں جو absolute function یعنی dollar sign کا جو ہم use کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم detection میں آ جائیں گے first equal اب اگر ہم ادھر کلک کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ b column اور 2 cell address range ہے multiply یہاں پر یہ 2.1% دیا ہے تو یہ cell address آجے گا g column اور 1 تو یہ ایک sequence میں نہیں ہے دیکھیں یہاں کلک کر ہم نے b2 یہ یہاں ہے drag کریں گے تو یہ b3 ہوگا اور یہاں سے drag کریں گے تو g2 ہو جائے گا تو error آ جائے گا اگر simple ہم اس کو یہاں انٹر کر رہے ہیں اس کا تو answer صحیح ہے یہاں سے یہ ہے اس کو مل رہی ہے value اور یہاں سے یہ text 2.1 اس کو مل رہا ہے لیکن جب drag کریں گے تو یہ ہو جائے گا zero کیونکہ اس کے بعد اگر ہم double click کر کے check کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ cell drag ہوا اور یہاں پر یہ نیچے ہو گیا تو اس condition کے اندر ہم f4 dollar sign کا use کرتے ہیں f2 first cell میں ہی جہاں پر یہ کام کرنا ہے ہم ادھر slack کریں گے f4 enter کریں گے اور drag کریں گے تو یہاں پر یہ آ جائے گا equal cross pay minus detection enter net پہ اور drag تو absolute اس طرح سے use کر سکتے ہیں ہم اب بات آ جاتی ہے percent کی percent یعنی اس amount کا جو total amount ہے اس حساب سے کتے percentage salary جاری ہے ہماری یعنی total amount کی تو اس کے لئے ہم sum لگا لیں گے سب سے end میں آ جائیں گے یہاں پر total کر لیتے ہیں اس کو یہاں میں heading change کر دیتا ہوں total amount اس میں بھی absolute function کا use کریں گے equal first giraos پہ divide کر دیں گے جس میں ابھی ہم نے sum لگایا ہے سب سے last میں total amount اس پہ click کیا میں نے b column اور 27 اس کی sell address range ہے 27 اس کو کر دیں گے ہم f4 enter اور یہاں سے percent میں دیکھنے کے لیے home menu میں number section percent drag کر دیں گے right corner پہ sell کے آ جائیں گے drag mode کر دیں گے drag total کر لیتے ہیں alter equal hundred percent ہو جائے گی value تو یہاں پہ بھی ہم نے کہہ کیا اس کو f4 کیونکہ یہاں سے یہ sequence drag ہو رہی تھی b2 b3 b4 اور یہاں سے جو total والی value ہوتی اس کو ہم نے کر دیا fix تو یہ تھا absolute function کرنا کس طرح سے اور کیوں کرتے ہیں یہ میں نے سمجھایا ہے اس میں اب absolute function دیکھنے کے بعد next اس میں ہم separate کرنا چاہ رہے ہیں text یعنی ایک column میں ہم نے enter کی گئے space کے بعد سے جتنے کریکٹر ہیں ہمیں first name الگ کرنا ہے اور last name الگ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم دو الگ الگ طریقے سے formula لگائیں گے سب سے پہلے first name الگ کرنے کے لیے ملانے کے لیے تو میں نے اس ہی میں بتایا تھا پہلے آپ کو concatenate formula لیکن میں نے دوسرا flash fill option use کیا تھا اب اگر ہمیں separate کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں equal سب سے پہلے ہم لگائیں گے left cell click کرنا اس کا a2 cell address آ رہا ہے میں نے کہا comma find کریں کس کو find کریں دو دفع inverted comma میں نے کہا space کو find کریں comma within text دوبارہ اسی cell کو a2 cell address جو آ رہا ہے اسی کو میں نے کہا اس کے اندر find کرنا ہے bracket find کا close کر رہا اب یہاں پر left formula کام کر رہا ہے number character بتائیں تو bracket close کے بعد یہاں minus کر دیں گے one اور bracket کر دیں گے close enter اچھا یہاں میں نے space نہیں دی ایف ٹو کر لیتا ہوں دوبارہ اس لیے blank ہو گیا یہاں جو یہ inverted comma 2 ہم دے رہے ہیں اس کو ہم space کے ساتھ انٹر کریں گے اب چیک کر لیتا ہے انٹر کر کے دیکھیں یہاں separate ہو گیا first text first name آ گیا cell کے last میں آ جائیں گے جہاں تک یہ data آپ کا ہوگا entry data entry کی بھی ہوگی اپنے وہاں تک اس کو drag کریں گے cell کے last میں آ جائیں گے اور drag اب next سر نیم یعنی last name کہہ لیں ہمیں الگ کرنا ہے اس کا تو اس کے لیے بھی ہم لگائیں گے equal right bracket open وہی first cell a2 comma len bracket open again first cell select len کا bracket کر دی ہیں یہاں close اور minus find bracket open وہی inverted comma space پھر inverted comma یہاں فارمولا بار میں دیکھ لیں فارمولا اس کے بعد کاما کاما کے بعد اگین وہی first cell a2 select اس کے بعد یہاں پر find bracket close اور right bracket close انٹر کر لیتے ہیں drag اس طرح سے separate کر سکتے ہیں جو ایک ٹیکس ہمارا complete column کے اندر ہے اور اس کو اس ٹریک کرنا ہے الگ الگ space کے حوالے سے تو فارمولا میں نے بتا دی اس کے اندر آپ کو کرتے ہیں تو اس ٹاپک کو یہاں پر ہی end کرتے ہیں اور کچھ رہ گیا ہے جو پھر next ویڈیو جو آئیں گی اس کے اندر کور کریں گے انشاءاللہ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں اگر آپ فرزٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اینویل ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک سے پتا چلے گا آپ کے زیادہ زیادہ لائک کرو اور ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر کر رہے ہیں اپنا خیار رکھیں دماؤں میں رکھیں جو اس میں نہیں ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے تھے تو اس کے لیے کمنٹ کریں کوئی سجیشن کوئی کیوریوس کے لیے بھی کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کوئی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ